مائزہ سے بھی پوچھنا ہے مائزہ بی بی آپ فرمائیے گا پیمرہ کے ایکشن بھی اور آپ جماعتوں کی سیاست بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب جس طرح چانڈیو صاحب جو ہے میرے لئے بڑے رسپیکٹیبل ہیں جس طرح انہوں نے یہ بات کی کہ اداروں کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے اور بار بار پامال کیا جا رہا ہے اور یہ جو نئے پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا رہے ہیں بی ٹی آئی کی طرف سے یہ بڑے غلط پریزیڈنٹ ہے یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری اس کے لیے ایک بہت ہی جو ہے ایک ڈراما خیز قسم کے پروگرامز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب ٹاک شوز وہ شوز ہوتے تھے جو انفرمیٹیو شوز ہوتے تھے اب یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا کہ پارلمنٹ کی بھی آپ نے جو ہے ایک قسم کی تحضیق کی آپ نے ایک دوسری انسٹیٹوشن کی بھی تحضیق کی آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور فیڈرل منسٹر ہو کے آپ کو پرائم منسٹر پہلے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے صرف ایکسپلینیشن مانگتے ہیں is that it صرف ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہو سکتی ہے مجھے آپ بتا دیں اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اس کے بعد جب میڈیا کا پریشر پڑا جس طرح ہمیشہ پڑتا ہے میڈیا کا پریشر تو اب انہوں نے دو ہفتے کا کہا ہے کہ انہوں نے کسی میڈیا ہاؤس پہ اپیر نہیں ہونا تو اب تو ہم نے ہم پارٹی سے بھی ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم نے تو ڈیسائیڈ بارال کر لیے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس طرح کی جس طرح کی حرکات ہیں انہوں جس طرح کی وہ پہلے پہلے وہ کہتے رہے کہ جو ہے اتنے سو نوکنیاں آنے والی ہیں پھر جو ہے انہوں نے یہ والا تماشا شروع کر دیا اس کے بعد پارلمنٹ میں بھی آپ کو پتا ہے ایک ریلیجیس ایشو بھی بہت بڑا 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 تھا وہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا سو اس طرح کی اگر فیڈرل منسٹرز ہیں تو یہ اکاسی کیا کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اور پھر دوسری طرف جو ہے آپ اینکر کو سکسٹی ڈیس دے رہے ہیں پنش کرنے کے لیے پیمرا جو ہے تو اس میں جو ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے اب یہ کھلا تضاد پہلے تو چلو ٹھیک ہے ہمارے لیے انتقامی سیاست کے طور پر کھلا تضاد تھا اب تو انہوں نے اینکرز اور ٹی وی اور میڈیا کے ساتھ شروع کر دیا ہے اب کچھ پروگرام بند کر دیتے ہیں کچھ الفاظ بند کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کی تقریریں بند کر دیتے ہیں کچھ اینکرز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چار چار ہفتے ٹی وی پہنائیں ایسے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جب دھرنا تھا اس وقت 24 آر تھا آپ لوگ ان کو دکھاتے تھے